یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائنج وزیر آسم عمران خان کی معاونے خصوصی برائے اطلاع فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ جو لال شہباز کلندر کی نگری نہیں سنبھال سکے وہ پورے ملک کو کیا سنبھالیں گے سندھ کے شہر سہبن میں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پہلے اپنے گرے بان میں جھاکے پھر مہنگائی کا ماتم کرے مسلم لیگ نون کی ترجمان غیم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ ملک گیر یوم سیاہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی پاکستان جاگ رہا ہے ایک بیان میں ترجمان نون لیگ نے کہا کہ پارلیمنٹ پی ٹی وی اور پولس پر حملے کرنے والے پر امن احتجاج پر مقدمے درش کروا رہے ہیں سندھ پولس کے انتظامی دھانچے میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق حال ہی میں بنایا گیا ایڈیشنل آئی جی آپریشن کا اہدہ ان تبدیلیوں کے بعد اہم ہو گیا ہے سندھ پولس کے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ دی آئی جی آپریشن سندھ، دی آئی جی آر ایف، دی آئی جی آپریشنل پروٹیکشن یونٹ اور دی آئی جی ایس آر پی کو آئی جی آپریشن کے ماتحد کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر پر آئی انفورمیشن، ٹیکنالوجی اور ٹیلیکوم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جمہوریت واحد راستہ ہے جس پر چل کر پاکستان ترقی کر سکتا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ورچول یونیورسٹی کا دورہ کیا اس موقع پر یونیورسٹی کے انتظامیہ نے ان کے استقبال کیا اور وفاقی وزیر کو یونیورسٹی کے ان نظام تعلیم کے بارے میں آگاہ کیا قومی احتساب بیورو نیاب کراچی نے سابق سپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا اور جی لی اے کے رہنما زلفکار مرزا کے بیٹے حسنین مرزا کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے نیاب کراچی کی جانب سے حسنین مرزا سمیت سولہ ملزمان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے اردن میں پہلے فوجی اجائب گھر کا افتدا کر دیا گیا ہے جو زیر سمندر ہے یہ اردن کے واحد ساحلی شہر اقابہ کے ساتھ سمندر میں بنایا گیا ہے اردن میں ہونے والی تقریب میں کئی ٹینکوں فوجی ٹرکوں اور ایک ہیلیکوپٹر کو سمندر میں اتارا گیا اس فوجی سازو سمان کو بہیرہ اے احمر میں ایک کورل ریف کے ساتھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کسی میدان جنگ میں ہو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے